اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک اور مزے میں ہوں گے ہاں جی آج میں بنا رہی ہوں آلو کے کورتے انتہائی آسان اور مزے کی یہ ریسپی ہے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں چار ابلے ہوئے آلو لیے میں نے دو چھٹکی میں حلدی ڈالوں گی نمک ون ٹی سپون ڈالوں گی آپ اپنے حساب سے ڈالیں گے چارٹ مسالہ 1.5 ٹی سپون ڈالوں گی اجوائن 2 چھٹکی سکھا پدینہ اور سرکھ مرچ 1.5 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون سرکھ مرچ 1.5 ہری مرچ اور سکھا دھنیا 2 ٹی سپون اور سفید زیرہ 1 ٹی سپون ان دونوں کو میں نے بھون لیا تھا اور پیس لیا تھا آلو کو میں نے میش کر لیا ہے اب میں اس میں مسالے ڈال لیوں چھٹکی حلدی 2 چھٹکی پدینہ چارٹ مسالہ 1.5 ٹی سپون اور اجوائن 2 چھٹکی سرکھ مرچ 1.5 ٹی سپون اور نمک آپ اپنے حساب سے ڈالیں گے میں نے 1 ٹی سپون ڈالا اور چھٹکی میں نے اس میں پیسا و گرہ مسالہ بھی ڈالا ہے اب میں ایک ہری مرچ ڈال رہی ہوں آپ اپنے حساب سے زیادہ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں زیادہ اگر مرچیں پسند ہو میں نے ایک ہری مرچ ڈالی ہے اس میں اور دو ٹی سپون میں اس میں پھونا ہوا خوشک دھنیا پیسا و ڈالوں گی اور سفیہ زیرہ ڈالوں گی 1 ٹی سپون کے قریب انتہائی مزے کی یہ ہماری ڈیسٹ بنے گی آپ نے گوشت کے کیمے کے کھائیں ہوں گے کوفتے ہیں یہ آلو کے بنا کے کھائیں جو لوگ ویجیٹیرین ہیں جو گوشت نہیں کھاتے ان کے لئے بہترین ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تو میری ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کیجئے ہاں جی تو سارے مثالوں کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے لئے میں نے آپ کو ٹپ بتائی ہوئی ہے ہاتھوں پہ آئل لگا لیا کیجئے تاکہ ہاتھوں میں جلن نہ ہو اور ہم کوفتے بنائیں گے یہ دیکھئے اس سائز کے ہم کوفتے بنائیں گے جیسے کوفتوں کا سائز ہوتا ہے مٹن کے کوفتے جس طرح بنایا جاتے ہیں اسی سائز کے میں نے کوفتے بنا لیئے سارے اب ہم ان کو فرائی کریں گے ایک انڈا لیا ہے میں نے اس کو میں نے پھینٹ لیا ہے اور پین سے چار ٹیبل سپون میں نے میدہ لیا ہے انڈے میں ڈپ کر کے پھر ہم اس کے اوپر میدے کی کوٹنگ کریں گے اور اس کو ہم فرائی کریں گے اس طرح انڈا اور میدہ لگانے سے جو بالز ہیں ہماری آلو کی آلو بکھرے گا نہیں اس سے ایک کوٹنگ آ جائے گی اس کے اوپر ہاں جی سارے میں نے پیار کر لیا ہے انڈا اور میدہ لگا کر آپ چاہئے تو بیسن بھی لگا سکتے ہیں کوٹنگ کرنی ہے جو آپ کو پسند ہو کیونکہ عام طور پر آلو کو اگر ایسے تلا جائے تو پھر وہ آلو جو ہے نا بکھر جاتا ہے اس طرح آلو ہمارا صحیح رہے گا اور کوفتیں ہمارے ٹوٹیں گے بھی نہیں بلکل ٹھیک ٹھا کوفتوں کی شکل ہوگی چار سے پانچ منٹ فل فلیم پر ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے گولڈن ہونے تک ان کے اندر سے تو یہ سب کچھ پکا ہوا ہے صرف ہم نے اس کو کلر دینا ہے اس لئے ہم فل فلیم پر اس کو جلدی جلدی فرائی کریں گے یہاں جی دیکھ سکتے ہیں آپ کلر ہمارا چینج ہو گیا ہے کوفتوں کا تقریباً کوفتیں ہمارے فرائی ہو چکے ہیں یہاں جی میں اس کو نکال لیتی ہوں کتنا اچھا کوفتوں کا کلر آیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی نہیں ٹوٹا نہ آلو ہمارے بکھ رہا ہے بلکل ٹھیک ٹھاک فرائی ہوئے ہیں ہمارے یہ کوفتیں اسی طرح سے آپ نے سارے کوفتیں فرائی کر لینے ہیں اب ہم اس کی گریوی دیار کرتے ہیں تو گریوی کے لئے میں نے آئل ڈالا ہے تقریباً ہاف پیالی آئل ڈالی ہے میں نے اور اس میں میں نے ہاف پیاز چاپ کر کے ڈال دیا ہے آپ زیادہ گریوی بنانا چاہیں تو آپ پیاز ایک بھی کر سکتے ہیں اپنے پانٹی کی حساب سے آپ اس طرح بنائیں گیں پہ والے پیاز سے بڑھ کر دیا ہے اب میں اس میں آدھرک اور لیشن پیسٹ ڈالوں گی ونڈے ٹیہ سپون میں لیشن پیسٹ ڈالوں گی ونڈے ٹیہ سپون میں لیشن پیسٹ میں میرے ہف کرنے میں نہیں ہوا ا کے ہفرادی میں میرے پیسٹ سکتے ہیں اب تم neighboring ی Faith ال اور اس کو ہم بھونیں گے اچھی طرح سے میڈیم فلیم پہ تاکہ ہمارا ادھرک اور لیشن کا کچھپن بھی دور ہو جائے اور ٹماٹر بھی پک جائے انجی اب میں اس میں دہی ڈالوں گی دہی تقریباً فور ٹیبل سپون ہے انجی دہی ساری ہم نے ڈال دی ہے مزے کی ہماری گریوی بنیں گی اور مزے کی ہمارے کوفتیں ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میری ریسپیز پسند آگئی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور ویڈیو ضرور شیئر کر دیا کیجئے ہاں جی نمک ڈالوں گی میں اس میں ہاں فور ٹیسپون سرک میرچ 1 ٹیسپون حلدی چتھائی چمچ کشک دھنیا پی سوا میں نے اس میں ڈالا ہے 1 ٹی سپون ساروں مسالوں کو ہم مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے جمت کی مدد سے اس کو ہلا لیتے ہیں اچھی طرح سے دو سے تین ہری مرچیں ہم اس میں ڈال دیں گے مرچوں کو میں نے ثابت ڈالا ہے ہاں جی ڈیٹھ کپ کے قریب میں اس میں پانی ڈال دوں گی پانی ڈال کی ہم میڈیم فلیم پہ اس کو پکنے دیں گے حاکہ ہماری گریوی تھوڑی سی گاڑی ہو جائے تین سے چار میناٹ میں اس کو پکنے دوں گے میڈیم فلیم پہ ہاں جی گریوی تقریبا ہماری گاڑی ہو چکی ہے اب میں اس میں ہرا دھنیا ڈال رہی ہوں اور گرہ میں سالہ پیسا ہوا اس میں ہم تھوڑا سا ڈال دیں گے گریوی ہماری تقریبا تیار ہو چکی ہے ہاں جی میں اب ڈش آؤٹ کرتی ہوں ہاں جی ایک ٹپ میں آپ کو بتاؤں گی جب آپ سرف کرنے لگیں کوفتے تو آپ اسی وقت گریوی اس میں ڈالیے گا پہلے نہیں ڈالیے گا ورنہ کوفتے نرم ہو جائیں گے جب آپ نے سرف کرنا ہو تو آپ اسی ٹائم گریوی ڈالیے کوفتے پہلے سے الگ سے آپ بنا کے رکھ دیجئے جب آپ نے سرف کرنا ہو تو اس وقت میں میں چیک کر لیتی ہوں کوفتے مارے کیسے بنیں امید کرتی ہوں میری یاد کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی اپنی دوم میم دیگر